یہ احساس کر لو کہ انسان کے ہاتھ کے ساتھ سادا کے ہاتھ ہے یہی احساس کر لو اس قدم صرف کبھی بھرام نہیں ہوگا صرف یہی احساس کر لو کہ یہ صرف انسان کے پاؤں نہیں سادا کے پاؤں سادا کے پاؤں ہیں یہی احساس کر لو کہ یہ دماغ تمہارا جو بزنس میں جو تیکنیکل چیزوں میں لگتا ہے حلال میں کیا کم برکتیں تو حرام کی طرف جانا پڑے بہت جس دن ایمان سے بڑا ہو جائے اس دن سمجھ لو تمہاری ایک کی غلطی نہیں ہے تین نسلوں کی خطایت ہو گئی ہیں جس کا خمیازہ تمہیں بھگت نہ پڑھا ہے اور تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی تین نسلیں پیٹ کو ایمان سے بڑھانا ہونے دیں تو وہ غلطی آج نہ کرو جو پیچھے چالیس سال پہلے ہوئی ہوگی پاک رکھو کہ یہ پاک لوگوں کا گھر ہے پاک رکھو وہ تمہاری ذمہ داری ہے ابراہیم اور اسماعیل کی ذمہ داری تھی تابے کو پاک رکھنا تمہاری ذمہ داری آزا خانہ حسین کو پاک رکھا ہے زمہ داری ہے سیدہ تمہاری جنب کی ایسے ہی ذمہ داری ہی ہوگا ہے ایسے ہی قسم دیکھا ہوں گی ہے کہ پہلے انہیں داخل کرو گی اور بعد میں جائے رکھا اور بس وسائع کے چکے میں پتہ نہیں امام حسین پہ ہی پہنے جنگلے زیادہ پڑے ہیں کہ تمہیں ایک جنگلہ دیا کر رہا ہوں امام حسین کے حوالے سے دیکھو جب سخت مڑھتا ہے جب سخت مڑھتا ہے تو آدمی اپنے لوگوں کو پکاتا ہے ٹھیک ہے نا اپنے لوگوں کو پکاتا ہے تو چیزیں بیان کرو گا اور اس میں دونوں مانا سائب ہو جائے گا اپنے لوگوں کو پکارتا ہے اپنے لوگوں کو پکارتا ہے تو نزدیک آجا ماں ہے وہ نزدیک ہے تو سکون ملتا ہے باق ہے نزدیک ہے بھائی ہے نزدیک ہے بہن ہے نزدیک ہے نزدیک آجاتے ہیں جب اپنے تو سکون ملتا ہے جب میں نزدیک جب آتے ہیں آپ نے سکون ملتا ہے جب بیماری پڑھتی ہے جب تکلیف پڑھتی ہے جب تکلیف پڑھتی ہے جب تکلیف پڑھتا ہے جب تکلیف پڑھتا ہے جب تکلیف پڑھتا ہے لیکن جب بہت زیادہ دن پڑھ جائے تو بھی معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ سارے معصوموں نے اپنے لوگوں کو اپنی تکلیفوں میں بنایا مگر حسین کے دن زینب واپس چلی جا اللہ مامس کی بائیت حسین کے دن زینب کا چھوڑا نقل کر رہا ہوں فروائے کرتے تھے حسین نے کونیوں کی طاقت ساکتی گرگن کو بلد کیا دیکھا زمینے کربلہ اٹھ رہی ہے مجھے پسندو کہاں بلد ہو رہی ہے میرے مولا زینب پکاہ رہی ہے جوابت پڑھتے تھے مرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی ہے ایک نمزل ہے کاش کس نے سمجھاتا ہوں مجھلی سری دماغ ہے بچہ بیمار ہوتا ہے بچہ ماں سے کبھی شکایت کرتا ہے کبھی خاموش رہتا ہے کبھی اپنی بیچائنی کو اپنے چہرے سے چھل جاتا ہے ماں ہے مزورستی رہتی ہے کہ میرا بیچا کی سمجھل میں ماں محسوس کرتی رہتی ہے پہلے گول پھلیتی ہے کوشش کر کے دوائے دیتی ہے کوشش کر کے باکٹر سکت لاتی ہے پھر بھی جب بچے کی تکلیم دور نہیں ہوتی تو ماں بیچائن ہو کے کہتی ہے میرا اللہ اس کے حسے کی بیماری مجھلہ ہوگا ہے اس کے حسے کی تکلیم مجھلہ آرہا ہے اس کے حسے کی مجھلہ مجھ پیادا ہے اب نتومی کربلا میں کم آکھا جی کھارا ماتا بھلے زیبتی ہے ساتھا زیبتی مہنہ حسین کو چھلو گرہ پیتے کہ زیرا گرید اللہ تلی مجھلہ مجھ پیادا ہے میرا اللہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی